مستیخیل خان بات کرتے ہیں مائیک کھولیں مستیخیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام خاتم النبی جین ناب سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں بڑے بوجل دل کے صاحب آپ سے مخاطب ہوں سپیکر صاحب میں اور آپ دو ادار دو سے آن ورڈ کٹھے آ رہے ہیں الحمدللہ مجھے پنجاب اسمبلی میں بھی جانے کا اتفاق ہو اور یہاں پہ بھی میرے کسی ایک لفظ بھی کبھی ایکسپانچ نہیں ہوا جو میرے ساتھ یہ زیادتی نائنصافی کی گئی ہے میں چشم دید گواہ ہوں یہاں پہ اس نینانوے اللہ کے ناموں کے نیچے جو محترمان بن نظیر بھٹو کے بارے میں یہاں نفاظ کہے گئے یہاں جو گالم گلوج کی گئی یہاں فوج کے بارے میں جو لطاڑا گیا فوج کو میں اس چیز کا بھی گواہ ہوں اس گناہگار قانون نے سنا ہے سر میں نے ان لوگوں کی زبان بھی سنی ہے جو یہ کہتے تھے سر کہ جناب جب انڈیا کی دھمکی آتی ہے تو چیف آو دی آرمی سٹاف کی جو شلوارے گیلی ہو جاتی ہے میں ان کو بھی یہاں سنا ہوا ہے سر میں نے یہاں پہ سپریم کورٹا پاکستان پہ بھی ہماری خواتین سے جھگنے کے لیے آنے والے میں ان کو بھی سنا ہوا ہے میرے ساتھ جو زیادتی ہوئے سپیکر صاحب یہ ہے کہ اگر میری سلپ آف ٹنگ سے اگر کوئی بات ایسی ہو گئی تھی جو مجھے اتنی سخص سزا دیئے آپ نے کہ میں اسمبلی کے پرمیزز میں نہیں آ سکتا تھا میں جناب کو راہ کا ایجنٹ ہوں مساد کا ایجنٹ ہوں ملکشمنہ ناصر ہوں میں عوام کے ووڈ لے کے یہاں پہنچا ہوں عوام نے مجھے منتخب کر کے بجوایا ہے اللہ کے شکر سے ہم بائے در بگ جاتے ہیں بائے در روز جاتے ہیں میں آپ کو سر گلے کے انتاز میں یہ جاتی کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں سر کہ میں نے خاجہ صاحب سے آپ کو بات کی خاجہ صاحب واک کر رہے تھے میں نے کہا خاجہ صاحب جب یہ سلپ آوٹ ٹنگ ہوا تو میں فیزیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں جاکھرانی صاحب راغہ رفیولہ صاحب اور نیازی صاحب یہ میرے پاس تینوں آئے میں فوری طور پر ان کے پاس گیا کہ میں نے کہا بھائی جان اگر آپ کی دل ازاری ہوئی تو معذرت کا معذرت خواہوں مجھے خاجہ صاحب نے کل کہا کہ میں نے آپ کو ماف کر دیا تھا یہ سپیکر صاحب نے خود کیا ہے یہ یہ سپیکر نے یہ کیا ہے میں جناب سپیکر میرا اور آپ کا تلق رہا ہے پرانہ رہا ہے جناب سپیکر جہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اور یہ جناب جو لیڈر آف یہ پوزیشن یہ کیا ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر عوام کے منتخاب نمہندوں کا پوزیشن کو سر گرفتار کرنے کے لیے آپ کا پوزیشن کے سر کیا کیا گیا ہے سر ہمیں جو ایک عوام کا منتخاب نمہندہ ہے اور اس پورے ہاؤس کا لیڈر آف در میں اس کو سر گرفتار کرنے کے لیے کہاں کہاں سے پولیس آئیے سر ہم خان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں ہمارا جیل میں جو استقبال کرتے ہیں ڈکیت اور چوروں کی طرح میں خان کو ملنے کے لیے گیا مجھے سر ایک کلومیٹر دور اتار دیا گیا مجھے چھے دو انہوں نے چیک کیا میں نے کہا یار میں عوام کا منتخاب نمہندہ ہوں عوام کے ووٹ کے لے کر آیا ہوں ممبر نیشنل سبلی اپ جی کھولیں دوسرا سر جو ہمارا میڈیٹ چھینے گیا ہے جو سپریم کورٹ میں ایک کے چل رہا ہے ہمارا میڈیٹ چھینے کے خصوصے تینکیو جی لیڈر آف دو اپریشن جی لیڈر آف دو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر آپ ساروں کی توجہ چاہوں گا آج ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں اور بریف پوائنٹ آف آرڈر پہ میں بات کروں گا سب سے پہلے جناب سپیکر ہمارے اس ہاؤس کے ممبر رہ چکے فورن منسٹر رہ چکے دو بار فورن منسٹر رہ چکے مفتوم شاہ محمود قریشی صاحب جناب سپیکر سیاسی واپسکیاں اپنی طرف پر ان کو ہتھکڑیوں میں بیس گھنٹے سفر کر آیا گیا رات کو ان کو یہاں سے اڈیالا جیل سے گاڑی میں بٹھایا گیا اور لاہور لے کے گئے تھے ان کو بیک پرابلمز ہیں اس کا خیال نہیں کیا گیا لاہور میں انٹی ٹیررسٹ کوٹ میں جد صاحب نے ریمارکس دیئے کہ خدا کا خوف کریں منتخب نماندے رہے ہیں عزتدار شخص ہیں یہ ہتھکڑیاں ان کی ریلیز کریں پولیس نے اس چیز کا قطن جد صاحب کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا اور جد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایس پی کی گاڑی میں ان کو واپس لے جایا جائے اس چیز کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا اور جد صاحب کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا اور اسی گاڑی میں پیچھے بٹھا کے ان کو آرمڈ ویکل میں وہ واپس لے آئے اور ہتھکڑیوں میں لائے جناب سپیکر اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضابط کرتے ہیں اور آپ کو بحیثیت سپیکر نوٹس پی لینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بھی کالیگ رہ چکے ہیں دوسری اہم چیز جناب سپیکر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم لوگوں نے اور سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھیوں نے جلسے کے لیے اجازت لی تھی ڈیپیٹی کمیشنر نے اجازت دی اگلے دن چیف کمیشنر نے وہ اجازت منسوخت کی مجھے نہیں معلوم کہ انتظامیہ میں ان لوگوں میں سے کس نے کیا پیا ہوا تھا کہ جی اشورہ کا بہانہ جناب سپیکر انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کیے ہم لوگ پرامند لوگ ہیں ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ کیونکہ کنٹیمٹ آف کورٹ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور کورٹ کے ذریعے ہم نے اجازت لی تھی لہٰذا ہم پھر کورٹ گئے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجازت لے کے رہیں گے اور ہم لوگ اسلام آباد میں یہ جلسہ کر کے رہیں گے اور انہوں نے اس گورنمنٹ نے یہ میں واضح کرلوں یہ واضح کرلوں جناب سپیکر کہ ہم لوگ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور گورنمنٹ قانون کی پاسداری نہیں کر رہی لہٰذا ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ یہ ضروری کریں اور یہ جلسے ہم لوگ کریں اور یہ کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تیسری اہم چیز جناب سپیکر میں اس ہاؤس کا رکن ہوں آپ کا کولیگ ہوں اور آج سے نہیں بہت عرصے سے بیسیت ہے لیڈر آف تیو اپوزیشن اور اس ہاؤس پہ کوئی بھی شخص ہو پولیس اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے آپ کو انہوں نے انفارم کرنا ہوتا ہے میرے خلاف بیلیبل اریسٹ وارنٹ سے ایک پروسیڈر کے تحت سرگودہ کی انصداد دہشتگردی عدالت نکالے یہاں پہ میرے گھر پہ پولیس آئی میرے پاس فوٹیج موجود ہے پولیس کی گاڑی سائٹ پہ کھڑی اسلام آباد پولیس کی اور میاں والی پولیس کے لوگ تھے یونیفارم میں تھے اور ساتھ دو لوگ سیویلین کپڑوں میں نامعلوم لوگ تھے جناب سپیکر ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے وہ اریسٹ کریں میں کل جس وقت سرگودہ کی عدالت میں تھا تو پولیس لوگوں نے اور باقی لوگوں نے مجھے برملا کہا کہ سر آپ کو معلوم ہے آپ جو سچی باتیں کرتے ہیں وہ کئی لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں لہٰذا یہ آرڈرز تھے جناب سپیکر آپ کے سیکٹری صاحب کو میں نے انفارم کر دیا تھا پرسوں کے دینی میں نے فون کر کے بتا دیا تھا امید ہے کہ آپ کو انفارم کیا ہو اس کے خلاف میں پریولیج موشن بھی لاؤں گا پر میرے پریولیج موشن دانے سے پہلے آپ کو جناب سپیکر ایس کسٹوڈین آف تا ہاؤس آپ کے اپنے اس ہاؤس کے لیڈر آف کی آپوزیشن کی خلاف یہ ہوا آپ کو ایکسن لینا چاہیے اور پنجاب پولیس کے آئی جی کو انٹیرل منسٹر کو ان سارے لوگوں کو آپ کو بلانا چاہیے کہ ان کی مجال کیا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ سلوک کریں تیسری اہم چیز جناب سپیکر یہاں پہ ایس آر او ون ڈبل ڈبل ڈیرو فائیو آئی سلیش ٹو ڈیرو ٹو فور کل کے دن میں آٹھ جولائی دوہزار چوبیس کو آئے سائے کا یہ میں چاہوں گا جناب سپیکر یہ ایک آپ سمجھیں ایک ڈریکونین ایس آر او ہے نمبر ایک یہ ڈسٹوپین ماشرے میں وہ ایک اینمل فارم ایک کتاب ہے نائنٹین ایٹی فور اینمل فارم کے جہاں پہ ایک تو اس اس کے بعد اور اس کو روکنے کے لیے جتنے لوگ یہاں پہ پاکستان کی ہیں شہری ان کے موبائل فون سٹیپنگ ان کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ چاہے وہ فیس بک ہو انسٹاگرام ہو ٹویٹر ایکس ہو جو بھی ہو وہ ان کے پاس اختیار ہوگا ایسا ذکر نہیں آپ کی فری سپیچ کو آپ کے معاشرے کو ٹوٹلی کنٹرول کرنے کا یہ طریقے کا اور سونے پہ سواگا جہاں پہ اپریہنشن آف اوفینس کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم آیا ہے جناب سپیکر کہ یہ چار یا کوئی اور ہمارے ساتھی کر رہے تو اس پہ اوپر ہی آئے گا اور جناب سپیکر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں موسیقی